بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آپ کو بتا کتنی سردی بڑھ گئی ہے میں صبح اٹھی نماز کے ٹائم میں نے زرہ سا کرٹن پیچھے کیا اتنی دوند تھی نا کہ بلکل گرپ بھی نظر نہیں آرہا بہت سردی تھی اور فرزالی سی بات ہے سردی کے موسم میں کچھ پکوان ہو جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہوگے میں اپنی ریسپیس میں مٹھائی بنا رہی ہوں زیادہ دوند کے ساتھ اچھا لگتا ہے کل میں نے پہلے موتی چوٹ کے لڈو بنائے ہیں پھر میں نے مرفی بنائی ہے اور آج جو تھا آج بچوں کا آف تھا تو میں نے کہا کیوں نہ ہم کچھ فش فرائی کر لیتے ہیں کچھ فش پارٹی کر لیتے ہیں اتنی دوند تھی نا کہ میں نے عبداللہ کو سکول بھیجنے کی جو میرا فیصلہ تھا اور میں نے ترک کر دیا میں نے کہا تھا اس کو بھیج دیتی ہوں پھر میں نے زیادہ کہتے ہیں یہ اتنی دوند میں کیسے یہ جائے گا بچہ اور زیادہ سی باتیں اس کو چھوڑنے کے لیے فرید کو جانا پڑے گا یا تو پیر جائیں گے تو بہت دوندی ٹڑ لینا ہوتا ہے میں نے تو بہت در گئی تھی میں نے کہا اور میرے زیادہ کہتے ہیں بیمار ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گی پھر بھی تو چھوٹیاں کرو گی تو نام نے چھو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب دللہ کو بہت دنگ کرتا ہے آپ کے بجے دنگ کرتے ہیں میرا تو بہت دنگ کرتا ہے باقی تو بڑے ہیں تو یہ ہی چھوٹا ہے بہت دنگ کرتا ہے آج میں پھر فیش منا رہی ہوں فیش فرائی کر رہی ہوں یا فیش شوربے والی کری فیش جو بھی بنتا ہے آپ میں نے کہا آپ کی یوٹیوب فیبلی کو تو انفارم کروں میں آپ کیا کرنے جا رہی ہوں میں صرف آپ کو انفارم کر رہی ہوں بلکہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی ٹھیک ہے فرید جو ہے وہ فیش لے نے گیا بڑا ہے میں نے کہا جلدی سی میں آپ کو اپنا انٹرو دے دوں کہ آج میں کیا کرنے جا رہی ہوں فش آتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فرید فش لے کے آگیا ہے انتظار میں بھی کر رہی ہوں آپ دی دیں گے یہ دیکھیں فرید فش لے کے آگیا ہے فش وہ سردی ہو تو سردی کا مزد دبالا ہو جاتا ہے اب جو ہے یہ میں پھر میں ماشا اللہ آپ کو دکھاتی ہوں وہ کالا رو لے کے آیا ہے اس کو کامتا ہے کالا رو لگلا رو لگلا ہے تو کالا رو لگلا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس میں پرانت میں نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں جب ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ شاہ یہ جو ہے نا ان میں ہم دوبارہ اور میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو میں نکال دیتی ہوں جو یہ ویسے ہے فریش یہ جو فریش ہوتی ہے اس کی نشانی ہوتی ہے اور اس کو نکال دیتی ہوں یہ جو مو اور ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں زیادی سی بات ہے فرائی میں لیکن اس کو میں ایسا زائر ہی جانے دیتی ہوں پھر میں اس کا سوپ بنا دیتی ہوں سوپ نہیں یخنی برگر میں پروپر سالن جیسے بناتے ہیں ایسے بنا کے پھر اس کا شروع بات ہے بہت ہی مزے گا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئے یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو دھوتے ہیں دھوئیں گے ہم ادر دیکھیں میں نے کہا یہ جو میں نے یہ نکال دیتے ہیں ان کو بھی دھو کے راکھ لیتی ہوں پھر اس کے سوار دیتی ہوں ہماری نشن سے بھی لگی ہوں فش کو اور یہاں پہ میں نے لے سن انگر کا پیس جو ہے بچوں سے پہ سوا لیا ہے ویسے بڑا اچھا پیس ہے ٹھیک ہے میں اس میں زیادہ نہیں ڈالی ایک بھر کے چمچ ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں یہ برا جو بچوں کا دودھ میں سے ہی نکلتا یہ برا چمچ میں نے ایک چمچ یہ سوپ دن لیا لیا ہے اور اسی کا ہاف چمچ گرم مسال ہے ایک چمچ نمک کا ہے ایک کون فلور میں نے لیا ہے تھوڑی سی میرے پاس یہ در مرچے نہیں تھی تو جوڑ پڑی ہوئی تھی سوٹی ان کو میں نے ایسے ایسے کر گیا اور ایک ہی یہی ریڈ بھلا چمچ جو ہے میں نے یہ لیا ہے اسمہ کو پسند نہیں ہے لیکن ٹیسٹ کے لیے تو ڈال بھی ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری مکس ہو جائے گی پتا بھی نہیں چلے جا اسمہ کو ٹیسٹ سب پھر بھی اس کو پتا چل دے میرے تو گلے میں لے گنا شکو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ میں اس میں ڈال دیا اور یہ جو ہے نا یہ ایک فش مسالہ ڈال کی پتا نہیں ہے یہ کیسے اس کے ساتھ جو ہے نا میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں دو ٹھیک ہے آپ نے یہ دو ہی یہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈال یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں ایک انڈا شامل کروں گی یہ اس سے جنا آپ کا مسالہ جو ہے یہ چپکا رکھتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زردہ رم جو ہے بریانی مسالہ کھنجا بھئی کھنجا کھنجا یہ برکل زردہ سا دی آپ نے جانا کھلا ہے نہیں تو آپ کوئی کتنا لگتا ہے بس تھوڑا سا ڈال میں اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا پانی ہم شامل کر لیں گے اور اس کو ہم ایسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ کا جو ہے میری لیشن مسالہ پیار ہے یہ دیکھیں دو دفا میں نے چلو بھر پانی اس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی چلیں جی اب ہم فش کو اس کے اندر ون بائی ون کر لیں ساری لگا کے تو ایسے سے کر لیں بس اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ ٹائم کے لئے نہیں رکھنی تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو گہرے کٹ لگا لیں جتنے بھی لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ ہے یہ دیکھیں یہ کٹ لگا لیا اگر بری میں تو آپ کو مجھے تنزازہ ہے تو اس لئے میں ہاتھ میں پکڑ کر دکھا رہی ہوں اتر وائز آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑ نہیں یہ دیکھیں اس سے کیا آپ کا نمک اندر تک چلا جائے گا اور پھر یہ دیکھیں اور پھر آپ نے اس کو ایسے کیا ایسے کیا اچھے سے یہ دیکھیں ایسے کر کے تو ایک برطن میں جب آپ نے مسالہ لگا کے تو وقت جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر بھی لگ گئے میں نے اچھی طرح اس کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سر طرف سے اچھے سے اس کو میں نے میرینیٹ کر دیا ہے اب اس کو کم از کم دو گھنٹے کے لئے رکھیں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ آدے گھنٹے کے بعد بھی اس کو فرائی کریں تو اب جو ہے میں میں ون بائی ون اس میں یہ پیس دا کیوں بسم اللہ الرحمن یہ 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 ہے یہ ہے آپ یہ ہے 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 ماشا اللہ ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ لیجئے مزع دار فش فرائی جو ہیں میں نے تیار کرلی ہے وہ جو ہوتی ہے گرم گرم نان آگیا ہے رائطہ بھی بن گیا ہے اور پلڈنگ نہ ہو تو فش فٹی کا مزہ دوبالا نہیں ہوتا آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے لافظ